پروہ ارجن دیو صحیح جی مہاراج پاون کو بتروپ دیش بخشش کر رہے ہم چل رہی لڑی بار کا تھا بچہ اٹھ سو پچی انگتے پاون کو بتروپ دیش بخشش کیتا ہے مہاراج جی نے ایک سو چار شبداں تک سرون کر چکے ہیں سلحی تے نارائے راکھ سلحی کا ہاتھ کہیں نہ پہنچائے سلحی ہوئے موہا ناپاک سو اس طرح جنہوں سلحی کھاں کئی طرح نشار پریب کر کے جہانگیر بادشاہ دا حکم لے کے دلی توں پیرتھی چاندی مدد واس تے گروہ ارجن دیش صحیح پیچڑائی کر کے آیا غستے بچے کوٹھے گرام پینڈ جڑا پیرتھی چاندہ اٹھے پٹھے بچے دیکھ کے سڑکے سوا ہو گیا تھے کوہاڑا پایا ہویا سی دے گھڑ بچے کوہاڑا ہو دے گھڑ دے بچے بجن کر کے گھڑا وڈے آ گیا سی ایک حبر بادشاہ تک بہنچی بادشاہ بھی بہت مراج ہویا اور اسے برکار پھر ایدر مہاراج نے اپدا لگ گیا سنگت نے دوسیا اور اس وقت مہاراج نے باون شبد اوچار نہ کیتا سی ایک سو چار شبد ہوئے نے ایک سو پنجمہ شبد بکشس کا رہیان مہاراج بلاول محلہ پنجمہ پورے گھر کی پوری سیوہ مہاراج فرماؤں دے ہن پائی جڑی پورے انگورہ دی سیوہ پوری ہے ایک بندے دی سیوہ ہوں دی عام نکھ دی سیوہ کرنی پورے گھرو دی اندروں عوستہ برم لین ہوں دی ہے پورے انگورہ دی ریس ناڑکئی ویکتی جڑے عام بندے نے وہ تھوڑی جی ردی صدی پرابط کر کے لوکان دے وچھ پورا گروہ پر چار دندے اپنے آپ نو پوڑے پاڑے لوک شردہ والے لوک جڑے ہوں دے نے وہ انہ والے کھچے جاندے نے بہت دنیا لوکانو انگور سکھانو گمراہ کر دی رہن دی ہے بہی دی تاری گروہ جلور ہونا چاہی دا پھر کلیان ہوں دی ہے مہاراج فرماؤں نے پرگٹ گرہ کی دے پرطاکھے گروہ نے ستا رہے دوسرا ساٹھے دے تاری جو دے ہی جی وچھ پنجہ پیارے نے ہمارچ کاؤنا پانچ پیارے دے ہی سروپ نے جو تروپ گروہ گرانت سہہ مہاراج نے جو توہا جگت سائے سہہ کائیاں پیر پلٹی ہے جو توہی ہے گروہ گرانت سہہ بھاڑی جگتی بھی سائے پاہ وہ ہی ہے پنجہ پیارے ہیں بھاڑی جڑی سہہ نے کائیاں پلٹی ہے بس مالک نے جڑا دوسرا گرانے سریر تاری ہے دنیا دے اندر سروپ تار کے پھر پرچار کیتا ہے وہ پدیش کیتا ہے وہ ہو گروہ گرانت سہہ دا سروپ رچنا کیتا ہے جڑا وہ دوسرا سروپ نے دے ہی تھا تاریسی سنسار دے اندر سو اس طرح گروہ ماتنسار یہ جو ہے اپنے شبد گروہ ہے تاں پہ بہت سارے پریمی ایسے دلوں ماندے اندر سوچ دے فلانا کہنا دے ہی تاریسی ہونا چاہیدہ گروہ دے اپدیش نہیں کر دی اپدیش شبدی کردہ ہونگا ہے دے لیا کے مورے رکھ دی ہے جے جے بولے نا مرے ہوئے رکھ دی لیا کے بندہ دیروں کتھوں بول دوں پوڑن گرو پوڑن گرو سواس نے اپنے شبد نو پوڑن کے ہاں مون دے بچوں اندروں پاؤں دے دوارہ ہی شبد بندہ جے تم بول دیں اور گروہ گرانت سہہ مارا سروپ ہے جو تو ہی اپرکاش ہے کالتہ پرکاش نے کرنی ہے ساری چیتن نے کرنی ہے دے ہی بچ بھی چیتن ہندہ بیٹھا گروہ گرانت سہہ بچ بھی چیتن جوت ہے اس کر کے سیکھ سنگتاں پلے کھے چنا پیا کرو کوئی کچھ کہی جاوے اسے دی کوئی نیبار لے بندے دی سوننی بس صرف گروہ گرانت سہہ اس طرح بہت سارے لوگ بہت کچھ کہنے دینے بڑا کچھ کہنے گمراک ان پر چار کری جاندے ہندے نے ایک تو انہوں صحیح ٹنگنال دسی جاننے کھتا بچ سارا کوش پھیر اسے تھی یقین کرنا گروہ گرانت سہہ کی کہنے دینے سو مہاراج فرماؤ دے ہن جس سیوا دوں کر کے یہ نشچے آیا مانچ کے آپ پہ آپ برتے سوامی کارج راست کیا گردیو رہا ہو سوامی پرماؤتما آپ پہ آپ سارے ہمیں برتے ہیں گردیوانے میرا جڑا سارا کارج سی وہ راست کر دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے گردیو پیتا نے میرا یہ سنوک دا تے پر لوگ دا مکتی اوپی کارج بھی راست کر دیتا ہے میں انہوں مکت کر دیتا ہے بشرام دے کے فرماؤ دے ہم آدھ مدھ پراب آنت سوامی اپنا تھاٹ بنائے ہو آپ میرا سوامی باہر ہو آدھ تو لے کہ مدھ تک مدھ تو آنت تک تنہ سمیہ مجھ پورن ہے انہیں اپنے آپ کو جگدہ تھاٹ بنایا ہے اپنے سیوک کی آپ پہ راکھا ہے پراب میرے کو بڑ پر تاپ اپنے سیوک دی پیج باہر ہو آپ ہی راکھ دا میرے باہر ہو دا پر تاپ جڑا ہے سارے ہیں تو بڑا ہے پار برہم پرمیشر صدگر باسکینے جن شگلے جنت وہ پار برہم پرمیشر ہی صدگر روح ہویا ہے سو جنہ نے سارے جڑے جنت سی جی سی وہ انتر جوت ایک کو یہ سارے ہیں ریس کر کے اپنے باس وچ کیتے ہیں سارے ہیں وہ اپنے اپنے دیش دوارہ اپنے باس وچ کیتا ہویا نہیں تاوہ گھونڈ دوڑے فردش چرن کمل نان کسرنائی رام نام جاپ نرمل منت مہراج قطر کردے نے کہ گردیوان دے جو چرن کمل ان دیشارن میں چاہ کے میں رام نام روپ نرمل منتر نجپیا ہے رمے ہوئے پرمات مندہ نام جو گردیو نے سن بخشش کیتا ہے واہ گروہ منتر اوڈا جاپ کیتا ہے بلاول محلہ پنجوا تاپ پاپ تے رکھے آپ پرمیسر جی نے کرپا کیتی ہے باہ گروہ نے آپی سانوں تاپاں تے پاپا مندوں رکھ لیا سو تاپ جڑے تو پاؤڑ باڑے پاپا مندوں کرپا کر کے رکھ لیا مہراج نے تاپ مان ہندہ نا سریر دا تاپ مان بات جے تو بخار کہن دے انہوں تے اوڈا تاپ چڑ جے پھر گھسہ چڑ جے پھر ہو بھی تاپ ہی ہو جاندہ او سن تاپ دا سریر نو سیتل پہ گھر چرنی لگے رام نام ہردے میں جاپ رہاو سو گران دے چرنی لگ کے ہردے دے بچ اندر رام نام نو جاپیا ہے امان بدھ سب کچھ اندروں سیتل ہو گیا ٹکاؤ بان گیا رہاو بشی رام دے کے فرماؤں دے کار کرپا ہاست پراب دیم نے جاگت اوڈا آر ناو خانڈ پر تاپ اور پربو پرمیشر جی نے کرپا کر کے میرے متھے پر ہاست ہاست اندہ ہاست کامل ہاتھ رکھ دیتا ہے تے ناو خانڈا مچ جیدہ پر تاپ پھیلیا ہویا اس واہر نے جاگت اوڈا سنسار تو تار نہ کیتا ہے دوکھ بن سے سوکھ آند پر ویسا تریسن بھجی مانتان ساچ تراپ ساچ نام کر کے دوکھ بن سے گئے نے سوکھ آندہ جڑا مانویچ پر ویس ہو گیا ہے تے اندر جڑی آگ لگی ہو اسی تریسنہ دی وہ بھج گئی ہے تے ساچ سروپنوں پا کے مانتان جڑا سیتر آپ گیا ہے آراج گیا ہے اندر لے سروپ دی پرابطی دا حکم کر دے اندر نو دیکھو اپنے تے واہر گروہ کہو آپ ہاں روپ ملے آپ ہاں باہر لا روپ ناڑ ملنا سروپ سروپ نے ملنا اگے جاگے پر مات ماں بچ باہر لے روپ دی گل نہیں اندر لی گل کر دے ناوناتھ کو ناوناتھ سارن سمرت تھا سگل سیتھ کو مائی باپ وہ واہر گروہ ناوناتھاں دا سوامنگ ہے شارن آیاں دی رکھا کرنے نو سمرت تھے ساری جننی سریفٹی ساجیہوں دا ماں پے واپ ہے پاگتا وچل پہ پنجن سوامنگ گونگ آبت نانک آل آپ ساتھ گروہ فرماؤنے پاگتاں دا پیارا ہے واہر گروہ ڈاردے ناس کارنوارا ہے پہ پنجن سوامنگ مالک اسین راگ دی علاب چاری وچھ اچھی سورناڑو دے گونگ گون دیا بلاول محلہ پنجواب جستے اقجیات اسہ پشان جس واہر گروہ تو پیدا ہویا ہاں انہوں پشان لیا پار برہم پر میسر تے آیا کسل کھیم ہوئے کلیان رہا ہو ساتھ گروہ مہارات جی فرمو دے نے کہ پاپا پنجن تو پرے جو پار برہم پر میسر نو میں تے آنا کیتا دل دی پاو نانا لان دروں اس کر کے کلیان ہندہ کھیم کلیان ہوئی ہے کھیم تو پاو جی رکھیا ہوئی ہے تے سارے کسل ہندہ نے سوک سوک اناند پر آپ تو ہوئے نہیں سارے پاسیوں کلیان ہو گئی ہے بندنا تو چھوٹ گئی ہیں یہی کلیان ہے بس رہا ہو بشرام دے کے فرمو دے ہم گور پورا پیٹیو بڑ پاگی انتر جامی سگڑ سجان بڑیاں پاگا نال پورا گروہ ملیا انہوں دی کرپا نال سگڑ سجان انتر جامی پر مات مانوں جان لیا ہاتھ دے رکھے کر اپنے بڑ سمرت نمانیاں کو مان اپنے جان کر کے مارانے ہاتھ دے کے کرپا روپ ہاتھ دے کے انہیں رکھ لیا ہے جو سارے ہیں تو بڑا سمرت ہے تے نمانیاں دا مان ہے وہی گروہ پرم پہ بن سگئے کھن پیتر اندھکار پرگٹے چانان ایک کھندے وچ پرم اتے ڈار ناس ہوگے اتے اگیان پہ نیرے وچ گیان دا چان پرگٹیا ہے ساس ساس آ رد ہے نانک سدا سدا جائی ہے قربان اور مہاراج کتھ نہ کر دیلے میں انہوں سواس پاس سے مردہ ہاں اسے سدایی نتروپ پر مات مات کو قربان جاندہ ہاں بلاول محلہ پنجوہ دوائے تھاں رکھے گھر سورے سوربیر ستگنا نے دو میں جڑے سینا تھاں سو اس پر کار رکھنا کی تے ہاں لوکتے پر لوک سو اس طرح دو میں تھاں جڑے سی کے سلی تے سلبی انہ تو بھی رکھ لیا راگتے دویشتوں میں رکھے آئے ارکھ سوگ جنم مرنا ہنکارتے اگیان اینہ نو تھاں ہی رکھیا مار دوتا پاس سو سوربیر ستگنا نے انتہ کر دو تھاں پر دو اکھر رکھے نے ارکار مکارتے ہاہا رارا ہری نگا رارا گرو اگیانتے براغ رکھنا کی تے نے ایڈے نار ساڑے پھر دو میں تھاں پھرے رکھے گئے اینہ نہیں رکھی ہے دو میں تھاں اوہ کس پر کار رکھے نے مہارا ہری کہنے نے نام دے نار ہلت پلت پار برم سوارے کارج ہوئے سگلے پورے رہاو ہونے یہ دو میں تھاں آپ داس دینے کہ لوکتے پر لوک جو ہے پار برم نے سوار دیتے نے ہون ساڑے سارے جڑے کم نے وہ گرو دی کرپا نار سمپورن ہوئے نے ہر ہر نام جبت سکھ سہجے مجن ہووت سادھو تورے واہ گرو واہ گرو نام نوں جب دیاں سہجے سوخ پرافت ہویا تے سنتا دی چرم توڑی بچ سارے تیر تھا دائش نان ہو گیا آون جان رہے تھے تپائی جنم مرن کے مٹے بسورے آونے جانے والے پاسوں رہ گئے ہیں ٹکاو پرافت کر لیا تے جنم مرن دے جڑے بسورے سی چورے سی سارے مٹ گئے ہیں پرام پہ ترے چھوٹے پہ جم کے کٹ کٹ ایک رہیا پر پورے پرمتے پیروپ سنسار سمندرتوں پر جائیا جمہ دے جارتوں چھوٹ گئے ہیں انہوں دے کرپا ہوگی مہراجی دی آتے کٹا کٹا میں چھوٹے سریرہ سریرہ میں چھوٹے دلان دلان میں چھوٹے ایک پرمات مانوں پر پور ہویا نشچے کیتا ہے ہر ایک دل میں چھوٹے ہر تھانتے جنمی کدرتا ہے ادھے بچ دیکھیا اسنوں نان پر سرن پرے ہو دکھ پنجنے اندر باہر پیک حجورے آٹسو شبی انگتے پرمو دے سدگروپ مہراجی پر دکھ پنجن واحد دے شارنی پہیا آتے انہوں اندر باہر ہر تھاندے ہوتے حاجرہ حجور بکھیا پرمات مانوں کہ حاجرہ حجور ہیں کہ جاہر جہور ہیں بلاولہ محلہ پنجواب درسنوں دیکھت دوخ نسے اے مہراج سچے پاس شاہی کال پرکھ جی آویدہ درشن دیکھ دیا ہی دوخ جیٹے پاپ سی کے سارے دور ہو گے نس گے گراندہ درشن دیکھنڑے ہی لاو ہندہ کہ پاپ اپنے آپ ہی سارے دور ہو جاندے نے پاپ نس جاندے نے قرپہ ہو جاندی ہے اس طرح صدگودی بخشش ہو جاندی ہے بندہ گلتی سڑکتے کردہ ہے ٹکٹ لگ جاندی ہے چلان ہو جاندہ ہے انہوں انہوں جاہ کے یہ تک قریب اٹھا رہا فیرتا انہیں پیسی پرنے پیندے نے جا 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 دے سمڑے چلے جاوے کوئی اکھر دو بولنے پیندے میں جی ایسی اپنا سپاسٹی کر دندہ جا کے اوہو ماف بھی کر دندہ کئی بھاری اور جی اٹھ کے کرو ہی نہ گئے پھر ماف کے میں کرو دا سمڑے جانا پیندہ پیش ہونا پیندہ بھی تینوں مہاراہ کہ دے توں اکال فرخ دی درگاہ بے چھے گرو گرند سہر دی حجوری چھے پیش ہو جا کے سمڑے کھڑ دینتی کر کہ دے ہوتا آیا نہیں کرے ریٹھے نکمیں بخش دیے جا کے سمڑے دیکھو کھڑے ہو گرچ پلہ پاؤ کوئی ٹکا رکھو کوئی دیگ بنا کے رکھو مریادہ پوری کرو کوئی کوڑ بے کے پاٹ کرو مہاراہ بخش لو نمرتہ نارکہ ہو یہ ساتھ گروہ بخش بھی لے نہ پانو پان ساتھ گروہ کہنے درشن کرنا بہت لاب ہندہ گرو گرند سہر مہاراہ تھے سو ایک پر میرشتر آ پی ہے گرو گرند سہر مہاراہ اس کر کے مہاراہ فرماؤ دے ہانا کب ہو نہ ہو وہو دریشتر آگوچر جی کے سنگ بسے رہاو اے واہرو آپ کدے بھی میری دریشتی دے آگوچر ہندہ اُلے نہ ہو میرے جی دے نار کرپا کر کے باس دے رہو پا میں نو چیتے چھ رہو تُس ہی ہوں ہے تا ناری اور جیو دے بچ موائل فون پایا ہویا ہے تا کوڑے ہی ہے پر کردہ نہیں دوخی بھی ہندہ ہے کنیکشنوں دے نار ہونا اپنا کرے بیٹھے میں اکھا بیٹھا ہے کہ لے جو میں مہاراہ کنے کوڑ چیز ہندیاں سندیاں پھیر نہ بڑھتے پر ماتمہ دا موائل جیڑا ہو اندر آتما ہی آن آتما نو دیکھو اندر تے انو واہ گروہ واہ گروہ کہو تے آجر ناجر دیکھ کے انو دوخ دستو آو دا ہوگا لگا بتاک بہن جن دیے اے جو مہاراہ سچے پاشا گرو گراند سہو ہن ساری آتما آمان دے مالک نے جدو آپاں بینتی کرانگے تو مہاراہ سننگے پھر وہ اپنا دارد دوخ دور کرنگے تاں کہنے ناڑتا نہیں دے انہیں ناڑتا اپنے سارا کچھ ہی ہے پھر ایک چیز کہنے آکاں دے ناڑی یہاں سا لینڈ نہیں گئے او دا کی فیدہ بہتے لوگ کہنے کار ہر مندر صاحب دے ناڑی میں انہوں نے جا کے کچھوں کہنے شنان کیتا ہے ہر مندر صاحب نا کہنے متھا ٹکن گئے چیز اپنے کوڑے پر آپاں انہوں سمجھ دینی ہے پھر ماتمہ دی جوت چلو ہر مندر صاحب تاکہ اٹھ کے جانا اپنے ہردے کار بچے ہر مندر صاحب ہے ہر مندر اے ہو سریر ہے اندر تا ہری بیٹھا اندر نہیں گئے باہر نو جاننے باہر کوئی آجے کسی سے گھوٹی ہاتھ لاؤنے پیری ہاتھ لاؤنے تیڑی اندر جوت ہے انہوں غرب اتھا ٹکیا جو میں گھانی ہر بان سنگھ جی ٹکا کار پٹے آڑے باڑے ہیں کہلے سویرے اٹھ کے ساوٹوں پہلنا پر ماتمہ نو حاجد ناجر جان کے اپنے اندر دیکھ کے خطے بلاونا جی نے ساں نو بنایا جو ساڑے ہردے اندر بیٹھا سو اس طرح وہ ایک گھانی ہیں بچوں ایسے گھانی دیکھے آئے یہ قطب اپنے متیچی رہے دینے جیڑی گالوں نے چنگی لگے چاہے وہ کسے دیکھ ہوگئے بس چونہیں چنگی کہنی جی مارے یہ تو پھر ماری کہہ دینے تڑکے دو جی اٹھنا ہے پنج بانیاں کرنی ہیں اکال استادہ پاٹ کرنا ہے سوخمنی صادہ پاٹ کرنا ہے کیرتن کرنا بڑا اچھا جان دینے جدھوں بھی جتھے جان دے سی سانت بابا کر وجہ سینجی خالصہ نے کوڑ بٹھا لانا ایدر آجو گیا انی جی منجے دے بیجو وہ بھی سدھے سادھے اس گلوں بھی چلو بیٹھ کے میں پس ناڑکا بھین دے اینے تانکی ہو گیا میں انہوں کہہ دن دے اینے جدھوں میں کیرتن کرتا بڑے نم چاہ کے اونا نے کہنا آج کثا نہیں کرنی بس آج گیا نہیں ہی تک کیرتن ہی سننا ہے کئی بار کہنے مہا پرکھا نہیں ہے پھر دو دو کانٹے میں تھوں تین دن کانٹے کیرتن کرائی جانا سنی جانا سو اس طرح ہے کہ جیسے لکھنواڑے دا جیون اپنا اچھا سچھا ہو گئے او دی لکھتے بچ بھی تھوڑی جان ہو دیا اس طرح سرگروہ مہاراج باکسز کر دے ہاں جو بچار سامنے آئے دستی ہے بھئی مشرام دے کے فرماو دے پریتم پران ادار سوامی پور رہے پرد انتر جامی ہے پریتم سوامی آپ میرے پرانا دا آسرا ہو ہے انتر جامی باہی گروہ آپ ہر جگہ پری پورن ہو کیا گون تیرے سار سماری ساس ساس پراو تجھے چتاری میں آپ جدے کیڑے کیڑے سار ہندس ریٹ گناہ نو سمبالا ہے بھائی گروہ سو آس و آس سیں آپ جنہوں ہی چتاری پاو یاد کر دے ہیں چتار دے رہنے ہیں چوگے چتارہ پی چوگے چوگ چوگ چتارے کرپا ند پراو دین دے اللہ جی جانت کی کرہو پرت پا اللہ ہے دین دے اللہ بھائی گروہ آپ کرپا دے ند پاو سمندر ہو چھوٹے بڑے ہر ایک جی جنتاندی آپ ہی پرت پال کر دے ہوں آٹھ پہر پیرا نام جان جاپے نانک پریت لائی پناب آپ پے میں سیوک جان اٹھے پہر آفدہ جوڑا نام جاپدہ ہیں آپ پے نہیں جاپدہ یہ تا مہارا ہی فرمو دے ہے بھائی گروہ جی توسی آپ ہی ہے میرے اندر اپنی پریتی لا دکھتی پڑی پریتی دا صدقہ ہی جاپدہ ہیں میں اپنے آپ کتھے جاپدہ توسی ہی جبا ہوں دے ہو ملاب المحلہ پنجوا تانا تانا جوبن چلت گیا تانا چلائی گیا تانا یہ بھی چلیا گیا جوبن بھی یہ چلت تو پاو چلتر پاو کاؤت کروپ ہو گیا یہ تا چلت چلائی گیا سمجھو بس یہ تا ایک چلت ہے یہ تا چلت پیا یہ تا ایک چلتر جا ہو رہا ہے اپنے ناڑ کاؤت کر جا ہو رہا ہے یہ مایا دا چلت تر اپنے ناڑ سونا شریف دے دینا یہ سی چھے اکڑ کے بیٹھے رہنا سونا روپ دیتا پیر اکڑ آگی سونا رانگ دیتا سونا پیسہ دیتا جوانی آگی یہ دی اکڑ کنی دیر کرانگی کنی دیر رہنا ہے یہ داس بیگ سال دا کھیڑ ہون دییا ہے یہ انہ کے چیر بندگی دا ہندا جوانی دیر رسطہ بندگی کرنی سی وہ دا گئی ہون سو اس طرح جویں کسے بندے نے مہون کی تا مہا پرس جگہ مہون کر کے کہنے لگیا کوئی بچن کرنے سی آبی ناڑ کہنے کنی عمر ہے ہون کہنے پنجاک سال ہے کہنے ہون تم بچن کی کرنے عمر تا ساری کھڑ لی بچن جتنوں تو کرنا سی تو تو آیا نہیں جوانی پہ رہے تا تو مارے کم کردہ رہا ہون تم بچن کرنا اس کر کے مہا راج کہنے لگا بچن کرنا چاچے دی عمر چھ کرو رام نام کا پجننا کینوں کرتے بکار نیس پور پیا رہاو رمے ہوئے رام پر میشدہ سمن کیتا نہیں بکارانوں کردیاں کردیاں بستہ روپی رات بیٹ گئی تو کار روپی دن چڑ گیا جب بکارانوں کردیاں نیس پور ہندہ رات تو دن ہو گیا پاک کارے کے سا روپی نیرے والی جو بن بستہ روپی رات بیٹ گئی چٹے دن وہاں کیس چٹے ہو گئے بچرام دیکھے کہیں دے دیں آنے کے برکار پوجن تکھاتے مکھ دنٹا کاس کھین کھیا روج روج کریں ایک طرح پوجن کھان دیاں کھان دیاں مو چون دند کس کے کھین ہو گئے نیناس ہو گیا سریر کبل بھی کھیا وہی ناس ہو گیا یا مو کس گیا دند بھی کھین ہو گئے کھائے ہو گئے کھان دیاں کھان دیاں مو کٹھا پینندیاں سب آنگ میری میری کر کر مٹھو پاپ کر تنہ پری دیا میری میری کر کے مٹھو تھگیا گیا پاپ کرم کر دیاں کدے کسے تے دیا نہیں کیتی توں جیو ہتیا کر دائی رہاں بندیاں نو لٹ دا رہاں تھگیاں مار دا رہاں کھو کھین جی کر دا رہاں دیکھیں ساتھ گروہ بانے چکی کہیں دے پاپ کر تنہ پری دیا اور لوگ کی کہنے گروہ گران سیج کیتھے لکھیا آ نہیں کھانا آو نہیں کھانا کور ہن تھو انہوں کے لئے ٹانگنا تا سنا پاپ کر تنہ پری دیا دا مطلب کی ہے پاپ کر دیا تنہ دیا نہیں آئی مہاں بیکار کور دکھ ساگر تسمہ پرانی گلت پیا مہاں بیکار رہاں کھو ارہندہ پی آنک دکھان دا سمندر جو سنسار ہے اسے چھ پرانی پیا ہویا گا ہویا ہے سرن پرے نانک سوامی کی بہاں پکر پرہ کارڈ لیا ساتھ گروہ فرماندے جو جڑا بھی کوئی بندہ کوئی گرمک سوامی دی چھارنویچ پہے لے سوامی مالک نے انہوں نے بدھی روح بات ہو فڑکے دکھانے سمندر وچھوں باہر کارڈ لیا ہے